خواتین عام طور پر صحت کے معاملے میں لاپروہی کا مظاہرہ کرتی ہیں یہی وجہ ہیں کہ بعض اوقات وقت مقررہ پر علاج و مولجہ نہ ہونے سے مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں گھرے لو زندگی میں خواتین کی اہمیت مزلما ہے اگر خانہ دار خاتون بیمار ہو جاتی ہیں تو سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے خاتون کی صحت کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے صبح سے شام تک خواتین گھرے لو کام کاج میں مصروف رہتی ہیں اس دوران وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی اور صحت کا کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے سے ایجیت اناپ کرتی ہیں ایسی حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتی ہیں خواتین کی صحت سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفتہ علاج و مولجے کی سہولت کے لیے مینا سوپر اسپیشالیٹی ہاؤسپیٹل کے جانب سے ایک خصوصی پیشکش کی گئی ہیں دواخنی کے جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے دو مہاں پر مشتمل سہت بیداری مہم مینا سوپر اسپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پیلر نمبر دو سو چوپن راجندنگر پر چلائی جائے گی جس کا آغاز دس ستمبر سے ہوگا جو دس نومبر تک چاری رہے گی چیر پرسن مینا سوپر اسپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر سوہبہ شکور ماہر امراض نسوا نے بتایا ہے کہ خواتین کے سہت کے مسائل سے مطالق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و مولجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بالا ہاؤسپیٹل میں مفتہ میڈیکل کیمپ کے انقاط کا فیصلہ کیا گیا ہیں میڈیکل کیمپ میں نوزائدہ لڑکی سے لے کر معامل خاتن کی مفتہ تشخیص کی جائے گی پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے سہت کے مسائل سے مطالق مفتہ تشخیص سے ماہر امراض نسوا کریں گے اس مفتہ سہت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا مہواری کی شکایت دوران حمل آنول کا نیچی آ جانا بچے دانی میں سیسٹ کا ہونا شوگر بی پی بانچ پن کے علاوہ بریسٹو کینسر ہڈیوں کا کمزور ہو جانا امراض جلد سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاج شاری سے قبل لڑکیوں کو آینکوں سے نجات آنکھوں کا ترچھاپن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرع پر علاج کیا جائے گا لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہے گی ڈاکٹروں سے مشاورت بلکل مفت رہے گی ٹیسٹوں پر بیس فیصد کی ریائے دی جائے گی اور عدویات پر دس فیصد کی چھوٹ رہے گی اس موقع پر مینہ ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا جس کے مدد دو سال رہے گی تمام شعبہ اجہات میں دوا خانے میں ماہر لیڈی ڈاکٹرز کے خدمات حاصل رہے گی انہوں نے خواتین وہ لڑکیوں سے کسیر تعداد میں استفادے کے خواہش کی ہیں اسلام علیکم میں ڈاکٹر سوہیبا شکور آپسٹیٹیشن گائنیکالوجیس انفیٹریٹی سپیشیلیسٹ چیر پرچن مینہ ہسپیٹل پیلر نمبر ٹو فیفٹی فور اتتاپور برانچ یہاں پر ہم لوگ آل وومنز ہیلتھ کامپ رکھ رہے ہیں جو پیدا ہوئے سے بچیوں سے لے کر جوان بچیاں شادی شدہ بوڑے عورتوں کا بھی اس میں کیامپ ہے یہ یہ 10 سپٹمبر سے 10 نمیمبر تک منخد ہوگا اکثر گھروں میں لیڈیز اپنے سہت کو لے کر تھوڑی راپروہی کرتے ہیں اسی لیے ہم لوگ یہ کانسپٹ کو لے کر یہ کیامپ منخد کیے ہیں یہاں پر کانسلٹیشن فری رہے گا اور 20% ڈسکاؤنٹ پروسیجرز اور سرجریز پہ رہیں گے اور 20% ڈسکاؤنٹ انویسٹیگیشنز پہ رہیں گے اور 10% ڈسکاؤنٹ فارمسی کے بل پر رہے گا تو ہم سارے لیڈیز اور بچیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر یہ ہمارے کیامپ کا استفادہ حاصل کریں ہم لوگ یہاں پر جو پیشنز کو بہت سارے سال سے یا جو ماں بننا چاہتے ہیں ان کو پرگنیسی نہیں ٹھہر رہی ہے اس کا بھی ہم لوگ بہت اچھی طریقے سے علاج کرتے ہیں جس کو تابلٹس کی ضرورت ہے انجکش کیس ضرورت ہے یا لیپروسکوپی کی ضرورت ہے اس سے بھی علاج کرتے ہیں ہم لوگ اور لیپروسکوپی میں ہم لوگ جو فائیبرائیڈز جس کو گڑے بولتے ہیں رسولی بولتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں اوویرین سیسٹ ہیں آج کل بہت سارے لوگوں میں اوویرین سیسٹ بھی پایا جا رہا ہے اس کو بھی لیپروسکوپی سے نکالتے ہیں ہم لوگ یا ٹیوبل بلاکیجز جس کو ٹیوبز بند ہو جاتے ہیں اس کو بھی لائپروسکوپی سے علاج کرتے ہیں پولپس ہو جاتے ہیں یوٹرس میں اس کو ہسٹرسکوپی پولپٹکٹمی بھی کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ ساری فیسیلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس 17 فیمیل کنسلٹنٹس ہیں یہاں پہ دوسرے پورے سپیشیلٹیز میں تو ہم فیمیل پورے لیڈیز سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ سب کے ٹائمنگز معلوم کر کے ہسپیٹل میں آ کر اپنے پورے جو جو تکلیف ہیں جو جو کمپلینٹس ہیں آ کر ان کو بول کر اپنے پورے ٹریٹمنٹ کروائیں جو بھی کنسلٹنٹس کو بتا رہے ہیں آپ لوگ رجوع ہونا چاہ رہے ہیں ان کے پورے سب کا فیز معاف رہتی ہے آپ کو فیز نہیں لگتی ہے پورے ڈپارٹمنٹس میں جیسا آف تھالمالوجی ہے جنرل فیزیشن ہے سائیکیٹری ہے اگر لیڈیز میں کوئی اورتوپیڈکس ہیں یا اپنا ڈرمٹالوجی ہے پورے ڈپارٹمنٹس میں اورتوپیڈکس ہیں اس میں پلمنالوجی ہے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کارڈیالوجی ہے سب میں فری رہیں گا خالی گائنک میں ملکہ نہیں ہے پیڈیائٹرکس ہے چھوٹے بچوں کا ہے سب کو فری کنسلٹیشن ہے ٹائمنگز دیکھئے جو بھی کنسلٹنٹ کے ٹائمنگز رہیں گے اس کے حساب سے پیشنٹس کو آنا پڑیں گا جیسا گائنک کا تو ہمارا 24 آورز رہتا سب سے شام تک ان کے ٹائمنگز الگ ہیں تو جو بھی کنسلٹنٹس کو آپ رجی ہونا چاہ رہے ہیں آپ ریسیپشن پہ آ کر ٹائمنگز معلوم کر لیجئے اور پھر آ کر بتا لے سکتے آپ لوگ ہاں وہ پرسیجر رہیں گا اگر آپ کارڈ بنا لیا تو 2 years تک رہیں گا کارڈ کے چارجے کوئی نہیں فری رہیں گا کارڈ بنانے کا 20% بسکارنٹ دلیوری چارجز پہ سیزیریانز پہ کوئی بھی آپریشن پہ اگر آئی کا بھی آپریشن رہا جنرل سرجیدی کا بھی آپریشن رہا ENT کا بھی ER کا بھی آپریشن رہا ہر چارجز پہ 20% ڈسکاونٹ رہیں گے صرف لیڈیز کا ایکسکلوسیف لیڈیز کیمپ ہے بچیوں سے لے کے بوڑے عورتوں تک بھی بوڑے عورتوں میں جیسا انہوں کا ملے پاس ہو جاتا ان کے مہاواری بند ہو جاتی اس کے بعد وہ لوگوں کے لیے بھی آپ اورٹوپیڈک سرجن ہیں ان سے بھی روجو ہو سکتے ہیں وہ لوگ یا ان کو وائٹ ڈسچارج ہو رہا یا ان کا ایک سال کے بعد بلیڈنگ بند ہو کے پھر اگر کچھ ان کو سپورٹنگ دیکھی اس کے لیے بھی روجو ہونا ہے کیونکہ کیانسر کی علامت ہو سکتے ہیں اس میں یا بار بار وائٹ ڈسچارج ہونا وہ بھی اچھی بات نہیں رہتی اس سے بھی وہ لوگ پیپ سمیر کرا سکتے ہیں یا بعض بچیوں میں یا بڑوں میں آج کل کیا ہو رہا بریسٹ میں تھوڑا لنپ دکھ رہا ہے وہ بھی انہوں کر سکتے ہیں آکے روجو ہو سکتے لیڈی سرجن بھی ایویلی بیل ہے ہمارے پاس تو لیڈی ڈاکٹر سے ملکے سرجن سے ملکے اگر ان کو کچھ آپریشن کی ضرورت ہے اس پر بھی 20% باتیں کچھ ایکسٹینڈ بھول گا یا آپ پبلک ڈیمانڈ پہ ہیں تو وہ بولنے ساتھ وہ ملکے شایٹ کریں گے بات میں پہ ملکے ڈاکٹر ایشرت فاتیمہ سینیر رو بی گینی کنسلٹانٹ مین سپر 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 رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلم سو سکتے ہیں اس پرابلم کو سب میں امپورٹنٹ ہوتا ہے پی سی اوڈی جس کو ہن پی سی اوڈی کہتے ہیں جو کہ انڈے دانیوں پر چھالے ہو جاتے دو طرف جس کی وجہ سے کئی مسائل ہو سکتے ہیں جیسا کہ منسٹریشن میں ارگلارٹیس آ جاتی اور پرگننسی ہونے میں جس کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہا جاتا ہے اس ایج گروپ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ زیادہ تر ماس میڈیا اور ہر چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سیڈنٹری لائف سٹائل جس کو اڈالیس اویس سٹی جس کی وجہ سے آگے چل کے ارلی سکشل پروگلنس بھی ہو سکتے ہیں یہ سب کی وجہ کیا ہے یہ سب کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ساون نالیج نہیں ہے جسے سیف سیکشل پرائٹیس کرنا چاہیے سو سارے یہ پروگلنس کو کیسے ٹیکل کیا جائے اس کے لئے خاص انتظام کیا گیا ہے سپٹیمبر ٹین سے نویمبر ٹین تک جس کے اندر ہم پوری سکریننگ کریں گے یہ ایڈالیس ایج گروپ کا جس میں پیرنس کو انوائٹ کیا جائے گا سکول گوئنگ بچے سپیشل انوائٹ ہے اور اس میں ہر خسم کا سکریننگ پروگرام ہوگا ان کو بلڈ تس کیا جائے گا جس میں سی بی سی لپیڈ پروفائل ہیر پروبلم سے ڈیل کرنا ہے ہم کو سیکنڈ ہم پیرنس کو سپیشل ایڈوائز دیں گے اور اس پروبلم کو ٹیکل کرنے کے لیے اور دور رکھنے کے لیے ہم پوری طریقے سے ان کو سکریننگ پروگرام بھی بتائیں گے دوسرا مدہ یہ ہے جیسا کہ چھاتے میں گڑے ہوتے ہیں بینائن بھی ہوتے ہیں ملیگن بھی ہوتے ہیں اور جن کو فاملی ہسٹری ہوتی جیسے کہ کسی کی ماں کو ہے خالہ کو ہے اور فاملی ہسٹری ہوتی ان کو early screening کیا جانا چاہیئے breast cancer کا ہم breast self examination جو ہوتا very important ڈیمو بھی دیں گے ہم 15 to 17 گے ہم breast examination کریں گے ہم اس کے بعد mammography ہم خاص referral دیں گے ہم اور ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس frequency سے کیا جانا چاہیے تو ہم اس سے ہٹ گیا اور بھی کئی problems deal کریں گے شکریہ